بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ پروڑ چارٹ کیا مزیدار رسپی شوئے کر رہی ہوں جو کہ بہت زیادہ کریمی ہے اور ہم اس میں کریم نہیں ایٹ کریں گی کیونکہ کریم جو ہے وہ بہت زیادہ کوسٹلی پڑتی ہے اور آپ اسے ایک بار ٹرائے کریں گے تو آپ کے لئے افتار میں بنانا بہت ایزی ہو جائے گا تو اس کے لئے ہمیں ہنگ کرٹ کی ضرورت ہوگی آپ کے گھر میں جو بھی دہی آویلیبل ہو اسے اس طرح سے چننی میں ڈال کر اس کا پانی ڈرین کر لیں باول میں ایٹ کر دیں اور اس میں آدھا چائے کے چمچ چاٹ مسالہ 140 سپن میں نے اس میں کالی مٹ شامل کی ہے اور ساتھ اس میں شامل کر دیں گے دو کھانے کے چمچ پیسی ہوئی چینی چینی کو ہم پیس لیں گے اور اس کے بعد ہم اسے شامل کر دیں گے اچھے سے ہم نے مکس کرنا ہے دہی کو اس میں کوئی بھی لمس نہیں رہنے چاہیے اس طرح سے ہم نے کریمی پوم میں لے آنا ہے ساتھ اس میں ایٹ کر دیں گے اپنی منپسند فروٹس کوئی بھی آپ ایٹ کر سکتے ہیں میں نے اپل ایٹ کیا ہے جو بھی فروٹ آپ ایٹ کریں اسے باری کٹیں کوشش یہ کریں اس کے بعد میں کرونی باول چامل کر دی ہے میں نے نمک ڈال کے باول کر لی تھی باول چنیں آپ کے پاس وائٹ ہیں بلینک ہیں جو بھی آپ ایٹ کر سکتے ہیں میں نے اس کے بعد اس میں کھربوزہ ایٹ کر دیا کیلہ ایٹ کر لیا اس کے بعد اس کو بھی سلائسز میں کٹ کر لیا ان کو سب کو ایٹ کر کے بعد اچھے سے مکس کریں گے ہم تو دہی آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ لے سکتے ہیں لیکن دہی کا پانی جو ہے وہ لازمی جو ہے نا وہ ڈرین کریں ورنہ آپ کی جو چارٹ ہے وہ خراب ہو جائے گی جو کریمی ٹیکچر ہے وہ نہیں آئے گا اس چارٹ کے لیے ہمیں ہنگ کرٹ کی ہی ضرورت ہوگی ہم نے وہ ہی جو میں نے آپ کو جیسے بتایا ساتھ ہی اس میں شامل کر دیں گے کچھ نٹس یہ آپشنل ہے آپ جائیں تو ایڈ کریں اس میں میں نے اکھروٹ اور بادام شامل کی ہیں اور ساتھ ہی اس میں میں نے کھجوریں ایڈ کر دیں گے پانچ ادت کھجور لے کر میں نے اس کی گھٹنی نکال کے اس کو اس طرح سے کٹ کر لیا اور تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں تاکہ نٹس بغیرہ جو بھی اچھے سے مکس ہو جائیں اب ٹیسٹ کو مزید تھوڑا سا انہینس کرنے کے لیے اس میں شامل کر رہی ہوں دو کھانے کے جب مت شہد ہے تو آپ ضرور ایڈ کریں اے نہیں ہیں تو آپ سکپ کر سکتے ہیں یہ یہ ٹوٹنی اوپشنل ہے اور میں نے ویڈاوٹ ہنی بھی بنایا ہے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے ماشاءاللہ سے ابو جی روزے رکھ رہے تھے تو میں ڈیلی بنا رہی تھی افتار میں تو ویڈاوٹ ہنی ہی بنایا ہے میں نے ایک دو دن بس میں میں نے ایڈ کر دیا اس کے بعد میں نے ویڈاوٹ ہنی بنایا ہے بس اچھے سے مکس کریں گے اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے ٹرائی ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی یہ چارٹ آپ کے لیے افتار میں آسانی ہو جائے گی اور اپنی مرضی سے منپسند پروٹ آپ کوئی بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو ہنکرڈیس میں ایڈ کیجئے گا ادروائز جو پان دہی ہے وہ پانی ریلیس کرتا ہے آپ کی چارٹ خراب نہ ہو جائے ٹرائی ضرور کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ با بائی